بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے لئے ایک اچھی ویڈیو کا انتخاب کیا ہے آپ کو اس میں ایڈوکیٹ کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں اس وقت میں نے احساس پروگرام کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کا انتخاب کیا ہے یقیناً جو اس ویڈیو کو ٹائم دے گا وہی اسے ملومات حاصل کرے گا باقی اس میں احساس پروگرام احساس کفالت کارڈ کے حوالے سے بات ہوگی اکاسی قطر کے محجز کے حوالے سے بات ہوگی اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ اہل قرار پائے تھے ان کے حوالے سے بات ہوگی کفالت کارڈ لوگوں کو بھیج جا رہے ہیں یہ چار پانچ باتیں بتائیں ہیں ان کے اردگرد ہماری آج کی ویڈیو ہوگی بے شک جن لوگوں کو ان باتوں کے بارے میں ملوم ہے ویڈیو بلکل نہ دیکھیں تو ہماری ان سے کوئی نراز کی نہیں ہوتی نہ ہی ہم کسی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اوہ ہماری ویڈیو دیکھیں کسی کو اگر دلچسپی ہے اگر اچھی لگتی ہے تو دیکھیں اگر اچھی نہیں لگتی تو نہ دیکھیں کیونکہ کافی پچھلے دنوں سے میں ویور کی کامنٹس دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں جھوٹ بیر بول رہے ہو فیک بات کر رہے ہو میں جذباتی نہیں ہوں لیکن افسوس تو ہوتا ہے جب بندہ ایک تنی منت کر رہا ہو اور لوگ اوپر سے کہیں کہ آپ تو غلط بتاتے ہیں غلط میں نے کبھی نہیں بتایا میرا چیلنج ہے میں جو مجھے سٹیٹمنٹ پیچھے سے آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملومات ہوتی ہے وہ ہی بتاتا ہوں چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو وہ ان کا کام دینا ہے میرا کام ہے آپ کو پڑھ کر سنانا یا اس کی تشریح کرنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے کہ آپ نے بھی تک ہمارے اس یوٹیب چینل ایڈیو ٹریننگ کو سبسکرائبز نہیں کیا یا پہلی دفع آ چکے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائبز کریں اور بیل کی آئیکن اور آل نوٹفکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ چینل سے آنے والی ہر نئی اپڈیٹ کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کمنٹس ضرور دیا کریں جب نیگٹیو کمنٹس منفی کمنٹس آتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ہمیں پھر بھی فائدہ ہوتا ہے چینل کو بھی فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے بہرحال وہ آپ لوگ بغیر ویڈیو دیکھ کمنٹس جب کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مندے نے ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا فلان چیز پر یہ آرگو کر رہا ہے تو لہٰذا یہ غلط ہے جو گھرانے احساس سروے میں ریجسٹر ہو جاتے ہیں ان کے جمع کردہ کوائف کی روشنی میں گھرانے کی اہلیت کو جانچا جاتا ہے اور اس عمل میں ڈیٹا انیلیٹکس کی مدد لی جاتی ہے یہ گورنمنٹ کا سافٹ ویئر ہے جو ہمارے شناختی کار نمبرز کے اوپر رن کرتا ہے ہمارے گھرانے کے اوپر تجزیہ کیا جاتا ہے جو گھرانے اہل ہو جاتے ہیں صرف ان کو احساس کی جانب سے اکاسی اکتر سے اہلیت کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں نہ کہ ہر کسی بندے کو بھیجے جائے سروے کے دوران جن آہل گھرانوں کی خواتین کے شناختی کار نہیں بننے ہوتے ان کو اپنے گھرانوں کے خواتین کے شناختی کار بنوانے کے لیے پیغام بھیجے جا رہے ہیں اب بھی کیونکہ احساس کفالت کار کی عدیگیاں شناختی کار کی بنیاد پر صرف اور صرف آہل گھرانوں کی خواتین کو ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں احساس سروے کے ذریعے کفالت پروگرام میں شامل ہونے والے نائے گھرانوں کو اکاسی کتر سے ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ خطوط بھی ان کے پتوں پر بھیجے جا رہے ہیں اور یہ کافی سارے پاکستان کے ذلاع سے مجھے کمنٹس کے ذریعے واتسپ کے ذریعے یہ معلومات محصول ہوئی ہیں کہ ہمیں مل چکے ہیں ان کا آگے کیا کرنا ہے اور نیچے کمنٹس بھی آپ بھی پڑھ لیا کرو آپنا کمنٹس تو چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ منفی لیکن کسی دوسرے کا کمنٹس پڑھ لیا کرو آپ کو تاکہ اعتماد اور احساس ہو جائے ملک میں جیسے جیسے سروے مکمل ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سروے کے مطابق کفالت پروگرام میں شامل ہونے والے نائے سارف گھرانوں کو ایلیہ تو رقم وصولی کے پیغامات مرحلہ وار اکاسی کتر سے بیجے جائیں گے اور یہ سلسلہ جون تک چلتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ریجسٹیشن ڈیسک پر ریجسٹیشن کروالی ہے تو احساس سروے میں دوبارہ اندراج کی ضرورت نہیں ہے بے شک آپ ایک دفعہ کروالیں آپ کو اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے آپ رشتہ دار خط میں دی گئی ہے ہدایات کے مطابق قریبی حبیب بینک کے بائیومیٹرک ایٹی ایم مشین وہ کہتا ہے کہ آپ کو معلومات کارڈ کے پر دائج زائل ہیں اور کسی قریبی ایٹی ایم ایچ بی ال کنیکٹ جو صورتحال موجودہ چال رہی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آنے والے مستقل قریب میں ایک ایسی قطر کا میسج سرویس بھی اوپن کی جا سکتی ہے شاید تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ویور یہ کچھ ہماری چاند اہم علومات تھیں آپ کو یہ علومات کیسی لگی ہیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے ٹائم تھوڑا سا ہے ہمارے پاس کیونکہ ہم پانچ منٹ کے پر اس کو ختم کنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی موبائل نمبر سے میسج آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے تو وہ بلکہ سراسر غلط ہے جن کو پچھلے سال کرونا وبا کے دوران احساس امجنسی کیش کی امداد بارہ ہزار فی خاندان جاری کی گئی تھی وہ صرف ایک بار کیلئے تھی لہٰذا ایندہ کیلئے رہنے کیلئے کفالت کارڈ کا ریجسٹرڈ مستحق ہونا ضروری ہے اہل ہونا ضروری ہے اور ایک آسی قطر کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں ہوا لیکن سانی نشتر نے کہا ہے کہ شہد مستقبل قریب میں اگر حالات ساتھ نہ دیا حالات نے ساتھ نہ دیا تو ایک آسی قطر کی سرویس کھولنے کے چانسز ہے ابھی تک نہیں تو سرویے کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں اجازت دیں